بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بلکل خرید سے ہوں گے ایم ایس ورڈ ٹرٹوریل کا آج کا ویڈیو لیکچر نمبر سیون ہے ایم ایس ورڈ کے اندر پیچر کی فارمیٹنگ اور ڈیزائننگ لیسن نمبر سکس سے ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے تو آج لیسن نمبر سیون کے اندر ہم اسے آگے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اندر میں آپ کو بیسکلی چار فنکشن سکھاؤں گا سب سے پہلے ہاؤ ٹو یوز ریپ ٹیکسٹ سیکنڈ نمبر پہ آپ سیکھیں گے ہاؤ ٹو روٹیٹ پکس آپ پیچرز کو روٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں ستر نمبر پہ آپ سیکھیں گے ہاؤ ٹو مینج پکس لی آؤٹ اور فورت نمبر پہ آپ سیکھیں گے ہاؤ ٹو اپلائی اریسٹسٹک ایفیکٹس چلیں چل کے بارے بار یہ تمام فنکشن کو ہم سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ ریپ ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے اور آپ اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں ریپ ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کے اندر موجود پیچر اور ٹیکسٹ کو مینج کیسے کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو اگزیمپل کے ذریعے سمجھاؤں گا تب آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا جیسے کہ فرنز یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ بھی لکھا ہے اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر ایک پچر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں فارس پر میں کوئی سی بھی پچر کو ایڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ایک پچر کو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دی ہے یہاں پہ جیسے میں نے پچر کو ایڈ کیا ہے جبکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری پچھر ہمارا ٹیکس اس طرح مینیج ہو کہ اس کے ایک سائٹ پہ ٹیکس ہو جبکہ دوسری سائٹ پہ پچھر ہو یہاں پہ آپ یہ پچھر جس سائٹ پہ میں لے کے جا رہا ہوں اس کا ٹیکس دوسری سائٹ پہ جا رہا ہے جہاں پہ مرضی آپ اس پچھر کو کر لیں آپ پر ٹیکس جب اس کے ساتھ ساتھ ہے وہ مینیج ہو کر تو اس طرح کے سیٹنگز کو آپ ریپ ٹیکس کا فنکشن استعمال کر کے اپلائی کر سکتے ہیں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن مل رہے گا ریپ ٹیکسٹ کا یہ والا آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پہ ایک آپشن مل جائے گا سکیور کا آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے فرنج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریپ ٹیکسٹ جو ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ آپ کی پچھر ہے اور دوسرے سائٹ پہ آپ کا ٹیکس جیسے کہ آپ پچھر چھوٹے کرتے جائیں گے ٹیکسٹ بڑھتا جائے گا اور اور ٹیکسٹ جو ساتھ ساتھ ہے ایڈ ہوتا جائے گا آپ پچھر کو بڑھاتے جائیں گے آپ کا ٹیکسٹ بھی کم ہوتا جائے گا مطلب آپ کی پچھر کے ساتھ جتنی بھی خال جگہ پڑی ہوگی وہاں پہ ٹیکسٹ آ جائے گا اب آپ چاہیں تو اس پچھر کو اوپر نیچے کریں گے ٹھیک ہے آگے پچھے تو ٹیکسٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ موو کرے گا تو اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ کو ایک ریپ ٹیکسٹ کی فارمیٹ میں مینج کریں گے تو دیکھنے میں کافی زیادہ بیوٹیفل لگے گا ویورز یہ تھا ریپ ٹیکسٹ کو یوز کرنے کا میتھڈ اپنی پچھر کو روٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پچھر پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک آپشن مل جائے گا روٹیٹ کر ٹیک ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو تین چور اپشن مل جائیں گے سبسپیر روٹیٹ رائٹ نائنٹی ڈگری ٹیک ہے جیسے آپ یہاں پہ لے جائیں گے تو آپ کی پچھر یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کس طرح وہ روٹیٹ ہو چکی ہے لیفٹ نائنٹی ڈگری پہ کریں گے تو ایسی ہو جائے گی فلپ ورٹیکل کریں گے تو اس طرح ہو جائے گی ٹھیک ہے فلپ وریزنٹل کریں گے تو اس طرح ہو جائے گی اس کے لئے آپ نے پچھر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک آپشن مل جائے گا پچھر لی آؤٹ کا ٹھیک ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہاں پہ کافی زیادہ سیٹنگز آپ کے سامنے آ جائیں گے یہاں پہ آپ ساتھ ساتھ اس کا پریویو بھی ایک سائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پچھر کے ساتھ کونسا فنکشن اپلائی ہو رہا ہے تو یہاں پہ دراصل میں نے ایک پچھر کو ایڈ کی ہو گئے تو آپ اپنی پچھر کے اکارڈنگ یہاں سے اپنے پسندیدہ لی آؤٹ کو چوز کر سکتے ہیں اپنی پچھر کے اوپر آرٹسٹک ایفیکٹس ڈالنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پچھر کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک آپشن مل جائے گا آرٹسٹک ایفیکٹس آپ نے اس کو اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو کئی ایفیکٹس مل جائیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے اب ہمارے اس یوٹیوب چینل اور اس پوائٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو آپ کی ان باکس میں ملتا رہے تو ملتا ہے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ